زکاة کورس ماشاءاللہ آپ بھی کروا رہے ہیں اور الحمدللہ تقریباً اس مہینے میں کافی دارالتہ الی سنت کے احباب نے مفتین اکرام نے یہ کورس کروائے ہیں وہاں جانے کے بعد کوئی خاص زکاة کے حوالے سے ایسا کوئی تیربہ ہو رہا ہو اور ظاہر سوالہ جب ہوتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم پریزنٹیشن کے ذریعے بعض اوقات پوری اپنی گفتگو تو کرتے ہیں اور ایک کورس کا وہ حصہ ہے لیکن بعض ایسے کئی طرح کی غلط فہمیوں میں لوگ ہوتے ہیں اور اس غلط فہمی میں یا تو بعض ایسے ہیں کہ زکاة زیادہ نکال رہے ہوتے ہیں اور بعض غلط فہمی میں کم نکال رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے طور پر انہوں نے اس کو خود ہی تیہ کر لیا کہ میرے اوپر اتنی نہیں بنتی میرے اوپر ان ان چیزوں کی بنتی ہے کیا کچھ ناظرین سے بھی شیئر کریں کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز جس کے اوپر میں نے دیکھا کہ جب ہم نے اس بات کا جواب دیا تو لوگوں کو بڑا تاجب سا محسوس ہوا وہ تھا کہ سال پورا ہونے کی جو شرط ہم بیان کرتے ہیں کہ زکاة جناب سال پر پوری ہو تو اب اس میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مال تو مجھے ابھی ایک مہینے پہلے جو ہے وہ ملا ہے ایک شخص ہے جو کہ صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کو پورے سال کے اندر مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس کی ملکیت میں مال جو ہے وہ آتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب جو چھوٹا موٹا مال ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اتنا غور و فکر لوگ نہیں کرتے لیکن اگر کوئی بڑا اماؤنٹ آ جائے تو پھر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ جو پانچ لاکھ آئیں اس کے اوپر تو جو ہے وہ ابھی سال پورا نہیں ہے یہ ابھی آئے یہ تو ابھی آئے ہیں تو جب ان کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ سال کے شروع میں صاحب نصاب ہیں اور آخر تک آپ کے پاس مال زیرو نہیں ہوا کموں بیش ہوتا رہا لیکن جب سال پورا ہوا تو اس وقت جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے ٹوٹل پر زکاة لازم ہوگی چاہے ایک دن پہلے ہی آپ کو کروڑوں روپے جو ہے وہ حاصل ہوئے ہوں جو سال ختم ہونے سے سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے بھی حاصل ہوئے ہوں تو ان کروڑوں پر بھی زکاة لازم آئے گی تو اس پر واقعی لوگ جو ہے وہ کافی وہ حیران پریشان تھے کہ جناب ایسا تو ہم نے سنا نہیں لیکن پھر جب اس میں ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھیں ہر ہر پیسے پہ الگ الگ سال تو شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بولیں آج ہی ایک روپیہ آیا ہے اس کا الگ سال میں پھر آپ اس کو رکھیں بھی تو نہیں اس کا جناب یہ یکم ریبیو الول کا روپیہ ہے اور یہ جو ہے وہ پانچ ریبیو سانی کا روپیہ ہے اور یہ فلاں کا ہے تو یہ انڈیسٹورٹ سے باتیں ممکن ہی جو ہے وہ نہیں ہیں تو یہاں پر اسی لئے یہ حکم بیان کیا گیا یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال جو ہے وہ آپ کے پاس جو صاحب نصاب آپ سال کے شروع میں تھے تو آخر تک جتنا بھی مال آتا رہے گا وہ سارا ایڈ ہوتا رہے گا اچھا یہاں پر ہی ایک چیز اور میں نے جو ہے وہ بیان کی جس کی طرف بعض لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی وہ یہ کہ آپ کے پاس مال آیا نہیں ہے لیکن ایک مال تھا جو آپ کی حاجت اصلیہ میں مصروف تھا مثال کے طور پر آپ کا اپنا گھر تھا بیس لاکھ کا چالیس لاکھ کا آپ نے وہ گھر سیل آؤٹ کیا اور اس کی کیش پیمنٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی یا کیش پیمنٹ نہیں بھی آئی آنی ہے سیل آؤٹ آپ نہیں کر دیا اور آپ نے اب تک اگلا کوئی سودا جو ہے وہ نہیں کیا اور اس ڈیوریشن میں اس درمیان میں آپ کے زکاة کا سال پورا ہو گیا تو آپ پر اس مکان کی جو قیمت ہے اس کے اوپر بھی زکاة لازم ہوگی کیونکہ اس وقت یہ پیسہ حاجت اصلیہ میں مصروف نہیں ہے تو لہٰذا اس پر بھی زکاة لازم ہوگی یہی صورتحال گاڑی بیچنے کی یا اور دیگر معاملات سے متعلق ہے کہ اگرچہ وہ مال آپ کے پاس پہلے کسی حاجت اصلیہ کی صورت میں تھا یا حاجت اصلیہ کی صورت میں نہیں تھا مال غیر نامی کی صورت میں تھا لیکن جب زکاة کا سال کا ڈیوریشن کا جو ٹائم آیا جس پر ہر سال آپ پر زکاة واجب ہوتی ہے آپ پہلے سے صاحب نساب ہیں اس وقت وہ مال غیر نامی وہ مال نامی کی صورت میں آ گیا کرنسی کی صورت میں آ گیا یا وہ جو حاجت اصلیہ میں تھا وہ اس وقت حاجت اصلیہ سے باہر آ گیا اضافی ہو گیا تو اس صورت میں اس پیسے کے اوپر بھی زکاة آئے گی اگرچہ وہ آپ کے پاس لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آگے میں نے اس سے دوبارہ گھر خریدنا ہے میں نے انہی پیسوں سے آگے مزید گاڑی خریدنی ہے اس کے باوجود جب سال کے کمپلیٹ ہونے پر آپ کے پاس وہ مال کیش کی صورت میں ہے تو اس پر زکاة لازم ہوگی یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی ہے اور یہ واقعی یہ جو ابھی آپ نے بات کی تو اس میں تو بکسرت لوگ یہی کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ تو ابھی گھر تھا وہ بیچا نیا لینا ہے نیا لینا ہے تو اب مثال کے طور پر یعنی جس کا شابان میں یا رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے اور شابان المعظم میں اس نے اپنا گھر بیچ دیا یا کوئی بھی چیز بیچ دی جس پر پہلے زکاة نہیں ہو رہی تھی دکان تھی وہ خود چلاتا تھا یا رینڈ پہ تھی زکاة نہیں ہے اب اس نے اس کو بیچ دیا اب نہیں دکان خریدنی ہے اور سال بھی پورا ہو رہا ہے رمضان شریف میں ہو رہا ہے تو اب اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پچاس لاکھ چالیس لاکھ آپ سیڈ پہ کر دیں کہ آپ کے تو یہ ضرورت کی چیز ہے یا اپنے دکان خریدنی ہے یا اس کے اپنے گاڑی خریدنی ہے یا کوئی بچوں کی شادی کا معاملہ ہے تو ایسی بھلے وہ حاجت والی جو بھی چیز ہو اس کو سیڈ پہ نہیں کیا جائے گا سیڈ پہ نہیں کر سکتے اس پر زکاة ہوگی ہاں البتہ اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ اس طرح کے بڑے سودے کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کا درمیان میں وہ زکاة کا ٹائم نہ ہو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سیل آؤٹ کی دوسری طرف آپ نے نئی پرچیزنگ کر لی پیمنٹ اگرچہ بعد میں کرنی ہے لیکن سودہ آپ کا ڈن ہو گیا کہ آپ نے چالیس لاکھ کا اپنا گھر بیچا آگے آپ نے پچاس لاکھ کے گھر کا سودہ کر لیا ٹوکن دے دیا تو اب گویا کہ آپ کے اوپر اگر مثلا ٹوکن پانچ لاکھ کا دیا تو گویا کہ پینتالیس لاکھ کے آپ خود مکروز ہو گیا تو اب اس چالیس لاکھ کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اگرچہ آپ کے ہاتھ میں وہ کیش بھی ہو کہ یہاں پر آپ کے اوپر اس سے زیادہ جو ہے وہ کرزہ چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک صورت ہوتی ہے لے لیا جائے پناہ کئی جگہوں پر لے لیا جائے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ اگرچہ جو پیمنٹ کا ٹائم شیڈول ہے وہ تھری منت یا سکس منت اس سے فرق نہیں پڑے گا سودہ جب ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہ گویا اس رقم کے اعتبار سے مکروز مدیون ہو جائیں گے یا پھر یہی ہے کہ پھر آپ اپنے اس طرح کے سودے اس وقت میں نہ کریں جب آپ کا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے باران مدرچین کے ناظرین زکاة دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے سودے میں بھی کوئی بہت اچھی برکت مل جائے آپ کو اچھا فائدہ بھی مل جائے زکاة سے فرار یعنی زکاة سے بھاگنے کا یعنی زکاة نالازم ہو ایسا کوئی خود از خود ہیلہ اختیار کرنا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اپنے زمانے میں ان لوگوں کے لئے بڑے وعید والے اور سخت وہ کلمات اور تنبی کرنے والے جو بکریوں ہوتی تھی کہ وہ بکریوں میں سے کچھ بکریوں ادھر اور کچھ بکریوں ادھر کر کے تاکہ ان کے نساب کی وہ بکریوں پوری نہ ہو تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر خبر دی جو زکاة لینے جاتے تھے تو آپ نے بڑی نرازگی کا اظہار فرمایا ہے تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کوئی بھی ایسا انداز کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کی وجہ سے زکاة سے فرار لازم آ رہا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ٹھیک ہے آدمی سال بر اپنی چیزیں خریدتا فروغ کرتا رہتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے اس کی اپنی مرزی نیت پر بہت ان چیزوں کا بہت جو ہے وہ دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے